آخرکار عمران خان کی فریاد سن لی گئی نئے الیکشن کا بگل بج گیا ہے اور الیکشن کی تیاریاں بھی تیز کر دی گئی ہیں اس حوالے سے بڑی اہم ترین خبریں ہیں جبکہ دوسری جانب تھپڑ کی گونج شہر اقتدار کو اور وزیراعظم ہاؤس کو ہلا چکی ہے اس تھپڑ کی گونج میں کس نے کس کو تھپڑ مارا اور کسے کیوں تھپڑ پڑا یہ ساری ڈیویلپمنٹ ساتھ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ آرمی چیف کی تاجناتی پر بہت بڑا اس وقت انکشاف سامنے آ چکا ہے دعویٰ سامنے آ چکا ہے اور جی ایچ کیو سے سینیورٹی لسٹ بھیج دی گئی ہے اور اس سینیورٹی لسٹ میں کون کون شامل ہے یہ بڑی امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام وزیراعظم ہاؤس میں کل رات گئے ہیلیکاپٹر کے آنے کی خبریں ایک عدد تھپڑ کی گونج اور اس کی اصل کہانی کیا ہے اس سوالے سے تو بڑی اہم باتیں کرنی ہیں اور یہ شاید بڑی سخت باتیں ہوں کچھ لوگوں کو یہ بات شاید اچھی بھی نہ لگے جبکہ اس کے ساتھ بہت بڑی پیشرفت کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے کیونکہ 29 نومبر کو آرمی چیف نے ریٹائر ہونا ہے اگلا آرمی چیف کون ہوگا اس پہ اس وقت سیناریو اتنا دلچسپ بن چکا ہے سیچویشن اتنی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے کہ اس پہ جوہا لگنا بھی شروع ہو گیا ہے اور کچھ ہاٹ فیوریٹس بھی ہیں اور پیسہ لگ رہا ہے بلیک مارکٹ کے اندر اتنی انسرٹینٹی ہے یعنی یہ اس وقت ملک کے اندر اس امپورٹڈ حکومت نے اس تایناتی کے معاملے کے اوپر جو ڈاما ڈول سیچویشن ہے اسے کتنا خراب کر دیا برنہ یہ وہ اہدہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک چیز یاد رکھئے گا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس اہدے کے اوپر آنے والے کسی شخص سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یا تو وہ ہمارے حق میں ہوگا ہمارے خلاف ہوگا یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں اور جو غلط ہے وہ غلط رہے گا اب اس سب کے اندر چینج آف کمانڈ کی جو سیرمنی ہے اس کی انویٹیشنز جانا شروع ہو چکی ہے اور بہت سے لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے ملاقاتیں تو ظاہری بات ہے اس سے پہلے یہ میں پتا ہے کہ فیول جو میٹنگز ہیں آرمی چیف جنرل باجوا کی شروع ہو چکی ہیں دوزار سولہ میں آخری چینج آف کمانڈ کی سیرمنی ہوئی تھی جس میں چھڑی جنرل راہیل شریف نے آج سے چھ سال قبل جنرل باجوا کو دی تھی چھ سال تک آرمی چیف جنرل باجوا رہے اور اب دوازار بائیس میں یہ چھڑی اگلے آرمی چیف کو دے دی جائے گی اور ظاہری بات ہے سب کی نظریں اس پر ہیں یہ پورا ریجیم چینج آپریشن ایمپورٹڈ سرکار نے تو اس کی حامی اس ایک چھڑی کو ایک شخص کے ہاتھ میں جانے سے روکنے کے لیے کیا تھا اب یہاں پر لیٹس نیویلپمنٹ یہ ہے کہ سمری کا عمل جو ہے وزاری بات اطاطل کا شکار تھا لیکن یہ عمل اطلاعات کے مطابق شروع ہو چکا ہے اور منسٹری آف ڈیفنس کو بیسیکلی جی ایچ کیو کی طرف سے جی ایچ کیو دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ ہے وفاقی حکومت اس کی ایک منسٹری ہے منسٹری آف ڈیفنس اس کے انڈر جی ایچ کیو آتا ہے اور پھر آرمی چیف جی ایچ کیو کی طرف سے ایک سینیورٹی لسٹ بھیجی جاتی ہے پاکستان کی وزارت دفاع کو اور یہ سمری نہیں ہے سینیورٹی لسٹ جو ہے اطلاعات یہ ہے کہ اس وقت وہ بھیج دی گئی ہے پاکستان کے جنرل ہیڈکوارٹرز جو پاکستان ملٹری کا ہیڈکوارٹر ہے اس کی طرف سے یعنی کہ اس سمری پر جو سینیورٹی لسٹ ہے اس پر آرمی چیف جنرل باجوا کی سگنیچر ہوں گے اور منڈے کے دن تک یہ سمری کی صورت میں وزارت دفاع کی طرف سے پرائم منسٹر شباز شریف کے ٹیبل پر ہو سکتی ہے نوملی دو نام بھی بھیج سکتے ہیں پانچ نام بھی بھیج سکتے ہیں چھے نام بھی بھیج سکتے ہیں کیا ان ناموں میں سے ہی چوز کرنا کمپلس یہ بھی نہیں ہوتا پرائم منسٹر کے پاس یہ ایتھارٹی بھی ہوتی وہ مزید نام بھی مانگ سکتا ہے اور اس سب کے اندر نواز شریف صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے پھنسا چکے ہیں اپنا سیاسی فائدہ حاصل کیا پیپلس پارٹی نے ویسے کچھ گین نہیں کیا لیکن پیپلس پارٹی نے یہ کوشش کی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کمزور ہو پی ٹی آئی بھی کمزور ہو اور نون لیگ بھی کمزور ہو اور اندر پر ظاہری بات ہے بینی فشری ہم ہی ہوں گے ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل پلیئر تو ہیں بے شک اب ایک بڑی سکویز ہو کے رہ گیا اب تو نون لیگ بھی سکویز ہو گئی اب نیشنل لیول پر تو صرف عمران خان کی سیاست بچی ہے زرداری اور خاجہ عصف اور دیگر لوگ جو ان کا موقف تو یہی ہے کہ جو آرمی کہہ رہی ہے وہی کیا جائے یعنی کہ جو موجودہ چیف کہہ رہے ہیں ان ریکمینڈیشنز پر عمل کیا جائے جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یا شہباز شریف صاحب کو تو چھوڑ دیں سب کے اندر ڈالنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ڈسینل لے رہے ہیں یہ سمجھنا بھی لیکن اس سب کے اندر نواز شریف صاحب کچھ اپنا کرنا چاہ رہے ہیں جس کا انہیں فائدہ ہو سکے اور یہ خدشہ عمران خان صاحب ظاہر کر چکے ہیں اب تھپڑ والا معاملہ تھپڑ ناظرین اکرام یا پھر دست درازی اگر کہا جائے پاکستان کا چیف ایگزیکٹیو ہوتا ہے پاکستان کا وزیر آزم سب سے بڑا آپ کا عودہ ہے اور ریاست کا سربراہ اگر صدر ہے تو حکومت کا جو سربراہ ہے اور سب سے با اختیار چکسی ہے تو آپ کا پرائم نیسٹر ہوتا ہے فورچنیٹلی یا انفورچنیٹلی اس پر بہت اچھے لوگ بھی آتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن پر اختلاف ہوتا ہے اور اسی طرح کی ایک دست درازی کی خبر جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو رات تھی کہ ایک ہیلیکاپٹر آیا دست درازی ہوئی اور اس سب کے اندر بھی بہت سے معاملات ہیں پی ایم آفس میں اس وقت تھپڑ کی گونچ کی کل رات کی بات ہو رہی ہے کافی زیادہ صحافیوں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز ہیں ان کی طرف سے اس سارے معاملے کی اوپر ٹویٹ کیا گیا اس کے بعد اتا تارڈ جو ہیں وہ ڈیفنسیف موڈ پر آئے انہوں نے اس سب کے اوپر بات بھی کی اور پھر عمران خان صاحب کی تصادیر ایڈٹ کر کے ایون ان کے کچھ سینیٹرز نون لیگ کے لگانا شروع ہو گئے کہ تھپڑ تو وہ پڑا تھا یہ خبر جو ہے اس کے بالے سے میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو یہ درست نہیں ہے اور اس کے اندر کچھ معاملات ہیں کچھ باتیں ہیں شاید کسی کو سمجھ آ جائیں کہ نو اپریل کی رات جب اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کو وزیراعظم آفس سے نکالا گیا تو جمہوریت سے نفرت کرنے والے چند لوگوں نے یہ خبر چلوائی کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ دس درازی ہوئی ہے اس خبر کو کچھ صحافیوں اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے ووٹرز نے اس وقت بہت زیادہ پسند کیا تھا اور خوب پھیلایا تھا اور عمران خان صاحب نوملی سن گلاسز انڈورز بھی پہنتے ہیں اور ایون یہ کہا گیا کہ وہ اپنے زخم اور یہ سارے پھر بعد میں ہم نے تصویر دکھائی خان صاحب کی خصوصی طور پر منگوا کر کہ بھئی یہ گلاسز کے بغیر بھی دیکھ لو اگلے صبح خام صاحب کو بنی گالا میں اور اس جھوٹی خبر کا مقصد بیسکلی اصل کیا تھا اصل تو یہی تھا کہ سیاستدان اور سیاست کی تظلیل کی جائے اور پاکستان کے جو نمائندے ہیں منتخب ان کی تظلیل کی جائے آج پھر اسی طرز کی یہ خبر چلوائی جا رہی ہے کہ شماع شریف صاحب کو تھپڑ پڑے ہیں آج بھی کچھ صافی اور یہاں تک کہ بہت سے ایسے سوشل میڈیا پر صارفین جو پی ڈی ایم کے مخالف ہیں وہ اس کو پسند بھی کر رہے ہیں خبر کو پھیلا بھی رہے ہیں لیکن میری ذاتی رائے میں یہ خبر میں اس مہتا ہوں خوش ہونے کے لیے نہیں ہے اور دو ہی پوسیبلٹیز ہیں ایک تو یہ نہیں ہوئی اور اگر یہ پھیلائی جا رہی ہے تو یہ کیوں پھیلائی جا رہی ہے کس کی سوپرمیسی دکھانے کے لیے پھیلائی جا رہی ہے اور یہ تھپڑ اگر پڑے ہیں تو یہ تھپڑ کسی ایک شخص کو نہیں پڑے ٹھیک ہے اچھا پڑے نہیں ہیں لیکن اگر پڑے ہیں تو یہ پاکستان کے سیاسی نظام کو تھپڑ پڑے ہیں اور ملک کے سب سے بڑے آفس ہولڈر کو اس طرح ظلیل کر کے لوگوں کی نظر میں سیاست اور ان سب کیوں ان کی عوقات شاید یاد دلائی جا رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن میں دوسری جانب چلیں آگے بڑھتے ہیں یہ میری رائے ہے شاید بہت سے لوگ آپ میں سے اختلاف کریں لیکن دیکھیں دول سٹینڈرز نہیں رکھنے یہ پکا ایک اپنا اصول بنا لیں جو چیز غلط تھی وہ آج بھی غلط ہے جو آج غلط نہیں ہے وہ پھر پہلے بھی غلط نہیں تھی دوہرہ میار یہ پیمانہ نہیں ہونا چاہیے اور شباہ شریف صاحب سے ہزار نہیں میرے تو شاید لاکھ اختلاف ہوں آپ کے اگر ہزار بھی ہیں لیکن اور بہت سے معاملات ہیں اب یہاں پر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے آئندہ انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں عام انتخابات کے لئے ریٹرننگ افسران نے انتظامیہ سے کام لینا شروع کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن نے آئندہ اب انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی ہیں جس کے لئے الیکشن کمیشن نے صبائی حکومتوں سے افسران کی فہرستیں طلب کر لی ہے الیکشن کمیشن نے چاروں چیف سیکٹریز سے گریڈ سترہ سے اوپر کے افسران کی فہرستیں طلب کی ہیں الیکشن کمیشن نے چاروں جو صوبائی سیکٹریز ہیں چیف سیکٹریز ہیں صوبوں کے انہیں مراسلیں ارسال کر دی ہیں الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ نئے انتخابات کے نقاب کے لیے قابل افسران کی لسٹیں فراہم کی جائیں اچھی شورت والے گریڈ سترہ سے اوپر والے افسران کو لسٹ میں شامل کر کے ان افسران کے نام بھیجے جائیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ان افسران کی پیرستیں متعلقہ صوبائی الیکشن کمیشنرز کو فراہم کی جائیں ساتھ ہی دسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ریٹرننگ آفیسرز اور اسسسٹنگ جو اسسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں انہیں بھی مقرر کیا جائے عدلیہ سے ریٹرننگ افسران لینے کے فیصلے کی صورت میں الیکشن کمیشن چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھے گا اور اس کا بھی امکان ہے لیکن یہ عمران خان صاحب کے مطالبے کی ایک فتح کے طور پر چیز ضرور سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت جو کام ہے وہ شروع ہو گیا اور الیکشن کمیشن آبیسلی وہ تو لیتو لال سے کام کرتا رہتا ہے بہانے بھی بناتا رہتا ہے لیکن وہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت بڑا واضح ہے اور بڑا کلیر ہے کہ وہ بھی اب شاید لائن پر آتا جا رہا ہے اور الیکشن کی راہ عمران خان صاحب کے لیے ہمبار ہوتی جاری ہے مزید آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے خان صاحب ایک اعلان کر چکے ہیں اور اس اعلان کے تناظر میں بہت کچھ ہوگا اور اس حوالے سے خبر بھی ہے کہ کام کر گیا ہے براولپنڈی آنے والا اعلان چلیں وہ اگلے وی لاغ میں اپنا بہت خیال رکھیں لانے کے بعد پاکستان زندہ بار